بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کے لئے تلبینہ تیار کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتارتا ہے تلبینہ کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے کہا جاتا ہے کہ جو کے اندر دودھ کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ کیلسیم پایا جاتا ہے اور پالک سے زیادہ فلاد ہوتا ہے اس میں تمام ضروری ویٹامنز بھی پائے جاتے ہیں تلبینہ جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے تو چلیے یہ جلدی سے تلبینہ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں جو بیل آئیکون ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے آپ تک پہنچے تلبینہ بنانے کے لیے ہمیں مین انگریڈینٹ چاہیے بارلے یعنی کہ جو یہ اس طرح کا ہوتا ہے بہت ہی اسانی سے ہمیں کسی بھی گروسری سٹور سے کسی بھی کریانہ سٹور سے ہمیں یہ مل جاتا ہے جو میں نے لے لیے تھے ان کو میں نے یہ میں نے لیے تھے تقریباً پانچ ٹیبل سپون آدھے کپ سے تھوڑے سے کم ان کو میں نے چار پانچ دفعہ اچھے سے پانی سے واش کر کے اور ان کو میں نے اوور نائٹ کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پھول چکے ہیں اس رسپی کے اندر شگر کا استعمال نہیں ہوتا خجوریں پڑتی ہیں یعنی کہ ڈیٹس یہ میں نے لیے ہیں آٹھ سے دس ادھ ضرورت کے حساب سے ہمیں ہنی چاہیے تھوڑے سے میرے پاس بادام پستاشوز اور کیشو نٹس ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ضرور یہ ایڈ کر لینے ہیں تین چار میرے پاس سبازل آئی چاہیے ایک لیٹر ہمیں دودھ چاہیے بہت زیادہ اس رسپی میں ہمیں انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے لے لیا کوکنگ پین فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے میڈیم پر یہ جو ہم نے جو کو بھگو کر رکھا ہے اسی طرح ہم نے پانی کے ساتھ ہی نا اس کو ایڈ کر لینا اب ہم نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر تک کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور مزید یہ پھول جائے تھوڑی دیر اس کو کور کر دیں گے اب یہاں پر تلبینہ کے لیے جو کو پکتے ہوئے تقریبا 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کتنے پھول بھی گئے ہیں اور یہ تھوڑے سا سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور پانی بھی اس کے اندر اب بہت زیادہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے دودھ کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اتنی دیر تک کہ یہ دودھ ہمارا گاڑا ہو جائے اور یہ جو کہ جو دانے ہیں اور مزید سوفٹ ہو جائیں اب ہم نے اس کو اس طرح ہی پکانا ہے اور اس کو گاڑا کرنا ہے جس طرح کہ ہم کھیر بناتے ہیں اب دودھ کو اُبالانا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو بیچ بیچ سے ہم نے چلاتے بھی جانا ہے خیال رکھنا ہے کہ ہماری یہ جو کھیر ہے یہ نیچے نہ لگنے پائے اب میں نے فلیم کو تھوڑا سا لو پر کر لیے کور کر لیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے فلی کور نہیں کریں گے نہیں تو پھر دودھ اُبال کر باہر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے کہ یہ جو ہمارے بار لے کے یہ جو دانے ہیں یہ سوفٹ ہو جائے اور جب ہم اس کو کھائیں تو ہمیں سخت نہ لگے موہ میں آئیں تو سخت نہ ہو یہ سوفٹ ہو جائے کافی حد تک دودھ بھی گاڑا ہو رہا ہے فلیم کو میں نے لو سے میڈیم پر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں ہم نے اس کو پکانا نہیں تو پھر دودھ بہت جلد گاڑا ہو جائے گا لیکن بار لے جو ہے وہ کچھے رہ جائیں گے یہ ہم نے خاص کھا رکھنا ہے اسی لئے تو میں نے پہلے کہ یہ زیادہ مزید سوفٹ ہو جائیں تو میں نے پہلے ہی پانی میں ان کو بوائل کر لیا تھا پھر بعد میں ہم نے دودھ کو ایڈ کیا تھا یہ طریقہ بیسٹ رہتا ہے یہ جو میرے پاس سبز الائچیاں تھی تین سے چار ادد ان کو میں نے کرشت کر لیا چھلکا میں نے ان کا ریموو کر لیا ان کو اب ہم نے ایڈ کر لینا ہے یہ خوشبو کے لیے ہے اگر آپ کو الائچی کی خوشبو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی پر ہے اب یہاں پر میں نے خجوروں کو اچھے سے واش کر لیا تھا ان کے میں نے سیڈز نکال دی ہیں اور ان کو اس طرح پیسیز میں کاٹ لیا ہے ان کو اب ہم نے ایڈ کر لینا ہے اب ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور ان کے اندر سے سویٹنس جو ہے نا وہ ریموو ہو کر کھیر کے اندر آ جائے اب ہم نے مزید اس کو پکاتے جانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا اس کو پکانے میں لگ جاتا ہے اگر آپ اس کا دلیا لے رہے ہیں یعنی کہ جو کا دلیا استعمال کر رہے ہیں پھر اس کو بنانے میں دیر نہیں لگتی وہ زرہ جلدی بن جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ابھی تک خجوریں ہماری گھولی نہیں ہیں سوفٹ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی ہم نے ڈالی ہیں اس کو تقریباً داس بارہ منٹ لگتے ہیں سوفٹ ہونے میں پھر سے ہم لڈ کو رکھ لیں گے فلیم کو میں نے لو پر کر لیا تاکہ یہ اچھے سے سمر ہو سکے اور خجوریں بھی سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پر تلبینہ خیر کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا بیچ بیچ میں سے میں چلاتی بھی جا رہی ہیں اگر آپ کو لگے اس پوائنٹ پر کہ آپ کے جو یہ جو کے دانے ہیں ابھی سخت ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کر دوبارہ سے اس کو اور مزید پکا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمارا مقصد یہ جو جو کے دانے ہیں ان کو سوفٹ کرنا ہے اس پوائنٹ پر اب میں نے یہ جو پستاشوز کاجوز اور بادام میں نے لیے تھے ان کو میں نے باریک سا کاٹ لیا یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو لگے تو آپ نے ڈال لینا ہے آپ اس کے بغیر بھی جو ہے نا تلبینہ بنا کر کھا سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس ٹائم پر ڈال دوں گے اور تھوڑا سا ہم گارنش کے لیے رکھ لیں گے اب یہاں پر دیکھیں کھیر ہماری گاری ہو گئی ہے بلکل ہم نے اس طرح کی بنا لینی ہے یہ نہ ہو کہ جو کے دانے سپرٹ ہوں اور دودھ سپرٹ ہوں ہم نے یک جانسہ کر لینا ہے جس طرح بلکل کھیر ہوتی ہے نا بس یہ تلبینہ کی ہم نے کھیر ہی بنانی ہے یہ بلکل اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہے گاری ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو کر لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیکھ تھنڈا ہونے دیں گے اس پوائنٹ پر ہم نے شہد کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ بلکل گرم گرم میں اُبلتے ہوئے خالتے ہوئے میں ہم نے شہد نہیں ڈالنا جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا کھانے کے حساب کے ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر شہد کو ایڈ کریں گے آپ تلبینہ کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ضرور بنا کر کھائیں سپیشلی رمضان شریف کے مہینے میں تو یہ بہت ہی بہترین ہے آپ اسے سہری کے ٹائم پر کھائیں گے تو دن بر بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی یہ کم کرتا ہے ابھی یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے سرونگ ڈیچ کے اندر نکال لیتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی فائدے مند بہت ہی طاقتور ہماری تلبینہ خیر بن کے تیار ہو گئی ہے آپ نے ضرور اس ریسپی کو ایک دفعہ ڈائی کرنا ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت ہی صحت کے حساب سے تو یہ بے شمار فائدے رکھتی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبینہ کو بہت پسند کیا ہے اب یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گی ہے اب ہم نے ہنی کو ایڈ کرنا ہے آپ نے ہنی کو اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کیر کو آئیڈ ہے جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں بس یہ خیار ہے کہ ہم نے گرم گرم خیر کے اندر ہنی کو ایڈ نہیں کرنا مجھے امید ہے آج کی یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے یہ بہت یوسفل بھی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ